اسلام علیکم دس از موید پیزار اب سے چند گھنٹوں میں پاکستان میں پچیس ستمبر دو ہزار تئیس کے سیاسی ایڈمنسپیٹر دن کا آغاز ہوگا یہ ایک نئے ہفتے کا بھی آغاز ہوگا منڈے ہے سومبار ہے اور ایک ڈیولپنٹ اس کی طرف بہت نگاہیں لگیویں ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ کیس ہے جہاں عمران خان کے وقلہ ایک پر پھر زور دیں گے چیف چسٹس جناب چسٹس آنربل آمیر فاروق صاحب کے سامنے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سائفر کیس میں اب جب آپ میرے الفاظ سن رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہیں یہ توقع ہے کہ اس کیس میں منڈے کے دن عمران خان کی رہائی ہو سکھے گی یا رہائی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوگی بیکنس اب آپ میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں بھی سمجھ چکے ہیں جو میں نے اکثر دھرائیا ہے وی لوگز کے اندر اور میرا خالہ کہ اب اور وی لوگر نے بھی اس چیز کو کہنا بند کر دی ہے اس سے پہلے بہت چلوگ جو ہیں وہ مسلسلیے کہتے تھے کہ بڑی خبر دے دی ہے فالان صاحب نے عمران خان کے رہائی ہونے والی ہے زمانت پر ہونے والی ہے لیکن اب ان کو بھی یہ چیز سمجھ آگئی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کسی لیگل پروسس کے تحت نہیں ہوئی عمران خان کی جتنے بھی کیسز میں گرفتاری ڈالی ہے جتنی بھی ایف آئی آز ڈالی ہیں ان میں سے کوئی بھی قانونی اعتبار سے لیگل جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو سٹینڈ نہیں کرتی تو عمران خان کی جو گرفتاری اور ڈیٹنشن ہے وہ پاکستان کے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے سسٹم کی ایک سیاسی پولیٹیکل اور سٹیٹیچک ریکوائرمنٹ ہے کہ عمران خان کو بند کر کے رکھنا ہے عمران خان کو پاکستان کے میڈیا اپنے سپورٹ پیس دنیا کے میڈیا ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا یوٹیوب تک رسائی نہیں دینی اور عمران خان کی جو آواز باہر آتی تھی اسے دبا کے رکھنا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اس کو دبا کے رکھنے کے ٹائم پیوریڈ میں جو سپیس ملتی ہے اس میں پاکستان کے اندر نیسیسری پولیٹیکل انجنورنگ کرنی ہے نئے سیاسی جوڑ توڑ کرنے ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ چیزوں کے لے کر آگے کیسے چلنا ہے اور اسی کے درمیان میں یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ ایک نسبتاً کمزور زیادہ ایک موڈیفائیڈ ایک ایسا عمران خان جو سمجھتا ہے کہ میں کمزور پڑ چکا ہوں میرے ہاتھ میں بہت چیزیں نہیں ہیں جسے سسٹم کی اسٹیبشمنٹ کی طاقت دکھا دی گئی ہے اس کے ساتھ نسبتاً ایک سٹرنس کے پوائنٹیگو سے نیگوسیشیشنز ہو سکتے ہیں یہ وہ سپریڈیچیک ریکوائیمنٹس ہیں جس کے تحت عمران خان جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی لیگل سنس اس سچ نہیں ہوتی اب یہ جو کیس ہے جہاں پر سماعت ہونی ہے منڈے کے دن یہ فرائیڈے کے دن دوبارہ منڈے کا دن ڈیسائیڈ کر لیا گیا حالانکہ دو ہفتے پہلے سے دو ہفتے سے زیادہ عمران خان کے بکلہ یہ پیٹیشن ڈال چکے ہوئے ہیں اور اس کا کیس بہت سٹرنگ اس لیے ہے کہ جب سپیشل کورٹ کے جد صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان کو فیصلہ کیا کہ عمران خان کو اٹکی جیل میں ہی سائفر کے کیس میں ڈیٹین کیا جائے گا امپریزن کیا جائے گا تو انہوں نے ڈیسائیڈ میں لکھا کہ وہ اب جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں یعنی فیزیکل ریمانڈ میں نہیں ہے تو جب کسی ملزم کو جوڈیشل کسٹڈی پہ ڈال دیا جاتا ہے ایک عدالت کی کہتی ہے تو پھر اس کی بیل جو ہے اس کا کیس بن جاتا ہے تو اسی وجہ سے دو ہفتے پہلے عمران خان پر بکلہ نے بیل کا ایک کیس ڈالا اس پہ سماعت ہوئی اس پہ ایک زیادہ فہیرنگ ہوئی اور پھر اس پہ فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا اب جو ایک فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تو ضروری تو کیا کہ اسے سنا دیا جائے نظرین میں رکھیں تقریباً تیرہ کیسے دیسے ہیں جس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے عونربل جسٹس صاحب جو ہیں چیف جسٹس رہے ہیں انہوں نے فیصلوں کو محفوظ رکھا ہے تو جو فرائیڈے گزر گیا دو دن پہلے اس میں ایک بار پھر انہوں نے یہ کہا کہ اسے ایک بار پھر سن لیتے ہیں اور منڈے کا دن جوب شروع ہو رہا ہے سات آٹھ گھنٹوں میں اسے ایک بار پھر انہوں نے سماعت کے لیے لگایا ہوا ہے اب جیسے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں کوئی بھی جسٹ صاحب جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں آپ صرف انہی کو بلیم نہیں کر سکتے تمام جسٹ صاحبان کو کہیں اگر کوئی جسٹ صاحبان آپ کو ریلیف دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید وہاں پر اسٹیبشمنٹ کا جو انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ سٹرون نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ ان کو انفلونس کرنے کی کوشش نہیں کرتے وانا با ان لارج سارے ہی جسٹ صاحبان اور عدالتیں ایک نظام میں پھسے ہوئے ہیں اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ آج کے دن جو اگلے ساتھ آر ہنٹے کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیا نیا ریزننگ ریشنیل دیتے ہیں عمران خان کو سائفر کے کیس میں رہائی نہ دینے کی زمانت ایکسپٹ نہ کرنے کی اور اگر بیل فرس آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ایکسکیوز ان کے پاس اب نہیں ہے اور سائفر کے کیس میں انہیں عمران خان کو بیل دینی پڑ جاتی ہے تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک نئے کیس کے اندر عمران خان کی گرفتاری ہوگی وہ اٹک میں رہیں گے یا لاہور شیفٹ ہو جائیں گے لیکن ان کی گرفتاری رہی یہ سگنفیکنس ہے اس ایپورٹن ڈیویلپنٹ اب بہت چی اور ڈیویلپنٹس ہیں اسی ڈیویلپنٹس سے نہ تھی ہیں میں نے پوائنٹس لکھ کے رکھے ہیں کبھی کبھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ درمیان میں بریک کیوں لگاتے ہیں بریک میں اس لیے لگاتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر پوائنٹس جو میں نے خود ہی اپنے ہی پوائنٹس لکھتے ہوئے کوئی ٹیلی پوائنٹس ہوتا نہیں میرے پاس میں ہم کو ایک دفعہ پھر دیکھ لوں اور دیکھ کسی ایک کمپریہنسیو سینٹنس میں میں اسے ڈسکرائب کروں رادرگن کے بہت زیادہ الفاظ اس کے لیے خرد جدا میں اگلا پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں کیسے اس سے ریلیٹڈ جیسا کہ میں نے کہا اب سیکنڈ پوائنٹ پہلے پوائنٹ سے جڑا ہوئے میں نے آپ کو کہا کہ ایک بہت بڑی سٹیٹیجیک ریکوائمنٹ ظاہر اسٹیبشمنٹ کی یہ ہے کہ ایک نسبتا کمزور امران خان سے جس کے کانفیڈنس میں کمی ہا چکی ہے جسے ایکسیس نہیں ہے سوشل میڈیا تک پاکستان کے میڈیا تک دنیا کے میڈیا تک جس کا سپورٹ پیسٹ جو ہے اس کی خاطر پچھٹڑکوں پر نکل نہیں سکتا لوگ بندے ہوئے ہیں اور اسٹیبشمنٹ کو یہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ سامجھ جائیں گے کہ امران خان جو ہے تو اس میں آپ کو کامیابی کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں تو جو آپ اس ایلیمنٹ کو دیکھتے ہیں سٹیٹیجیک ریکوائمنٹ کو دیکھتے ہیں تو پھر دوسری ریکوائمنٹ ہے لیکن امران خان کے ساتھ بات بھی کرنی ہے امران خان سے ایک نیگوشیٹر سلوشن نکالنا ہے امران خان سے بہت چیزیں حاصل کرنی ہے اسی حوالے سے گزشہ ایک ہفتے سے مسلسل یہ خبر بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور پرومننٹ وی لاغرز اور کومنٹیٹرز بھی اس کا ذکر اور تذکرہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبشمنٹ کی امران خان صاحب کے ساتھ باتچی چل رہی ہے ٹاکس ہو رہی ہیں ایک ملاقات ہو چکی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے پی ٹی آئی کے جو سیریس سورسز ہیں چونکہ اپنے اوفیشل سورسز ہیں یہ جو اوفیشل پرسنز ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس کو کنفرم نہیں کیا ڈیلائی بھی نہیں کیا لیکن کنفرم کم از کم نہیں کیا اور اس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس کریڈبل انفرمیشن نہیں تو پری انفرمیشن کہاں سے آ رہی اس انفرمیشن کو جو بہت حد تک دیکھا جا رہا ہے وہ محمد علی دورانی صاحب جنہیں اسٹیبشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے جو پی ایم ایل ان فانکشنل کے سیکٹری انفرمیشن چاہید ابھی بھی ہیں اور جنرل مشرف کے زمانے میں وہ ایک بہت امپورٹنڈ منسٹر آف انفرمیشن رہے ہیں بڑے مدبر تھیری بھی ان کی شخصیت ہے ریسپیکٹیڈ شخصیت ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے ان کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں محمد علی دورانی صاحب جو میں نے محمود علی دورانی کہہ دیا محمد علی دورانی جو ہیں انہوں نے دون کے ایک پروگرام میں جب شرکت کی ان سے اس کے حالے سے سوال پوچھے گئے وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی پی ٹی آئی کے گزشتہ چند ہفتوں میں یہ بھی پہلے ٹائم سکیل کو بھی مائنڈ میں رکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ابھی کوئی بارہ گھنٹے میں یا چوبیس گھنٹے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر آلی فلوی سے ایک ملاقات کی اور انہی دنوں میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ایک ڈیلیگیشن سے بھی ملاقات کی and as a result of these meetings ان کی understanding یہ ہے انہوں نے ان لوگوں سے بھی ملاقات کی جنہوں نے عمران خان سے ملاقات کی اور ان کی understanding ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ reconciliation چاہتے ہیں وہ free fair transparent election چاہتے ہیں عمران خان کا کوئی revenge agenda نہیں ہے عمران خان کے سین میں کوئی minus lines نہیں ہیں اور عمران خان ہر قسم کی issue کے اوپر باتچیت کرنے کے لیے تیار ہے اور محمد عبدالعانی صاحب جو ہیں وہ یہ تاثر قائم کر رہے ہیں کہ وہ ایک broad base قسم کی reconciliation کے اندر کوئی role play کر رہے ہیں محمد علی دورانی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں establishment کے behalf پہ یہ کر رہا ہوں لوگ اس کے اندر اپنی جو حاشیہ نگاری کرتے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ محمد علی دورانی صاحب محمد علی دورانی صاحب جو ہیں چونکہ وہ بہت قریب رہے ہیں establishment کے بہت قریب ان کو سمجھا جاتا ہے چونکہ جنال مشرف کے minister information تھے تو یہ establishment کے بہاف پہ ایسی کوئی negotiation یا talks جو ہیں وہ ہو رہے ہیں لیکن مجھے یاد ہے کہ 2020 میں جب پی ڈی ایم بن رہی تھی اور مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑا کہہ رہے تھے کہ ہم campaign چلائیں گے کی بھی بات ہوئی تھی کہ شہباز صریف اور مولانا فضل الرحمان assemblyوں سے اجتماعی طور پر استیفہ دے سکتے ہیں تو اس وقت بھی جناب محمد علی دورانی صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ دورانی صاحب ایکٹیو نظر آئے اس وقت تو اس وقت ان سے ٹیلیویزن چینلز کے لوگوں نے پوچھا تھا میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ آپ کس کے بحاف پہ تو انہوں نے کہا ہی میں اپنے بحاف پہ کر رہا ہوں مجھے کسی نے کوئی mandate یا assignment اس کی جو ہے وہ نہیں دی ابھی بھی یہ لگ رہا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اپنے ہی بحاف پہ کر رہے ہیں اس کی دوسری example یہ ہے کہ اجازو الحق صاحب جنرل زیادہ حق صاحب کے صاحب زادے بڑے صاحب زادے بڑے متبر ہیں اجازو الحق صاحب نے بھی بہت کوشش کی صورتہ کروانے کی انہوں نے اس کے حوالے سے بہت سی statement بھی دیں ملاقاتیں بھی کی آپ کو یاد ہوگا بہت مہینے پہلے وہ عمران خان صاحب سے بہت ملتے رہے شاید انہوں نے دورانی ہوں یا اجازو الحق ہوں اس وقت جو establishment ہے جنرل آسن ملیر صاحب کی یہ ایک بہت نئی establishment ہے جس زمانے کے یہ تمام لوگ ہیں محمد دلوی دورانی اجازو الحق صاحب کے جو روابط ہیں یہ بہت پرانے لوگوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں جس زمانے کے روابط ان کے active ہیں اس زمانے میں جو موجودہ establishment کے decision makers ہیں یہ تو شاید colonel ہوتے شاید کوئی major ہوتے اور میں سے colonel ہوتے تو یہ totally different establishment ہے اس وقت کی جو requirements اور challenges ہیں یا mind frame ہیں وہ بالکل different ہے اب اس mind frame میں دو questions کھڑے ہوتے ہیں ایک نواز شریف صاحب سے related اور دوسرا جو پاکستان کے interim caretaker prime minister ہیں انواروڑھا کاکر صاحب جو foreign minister جناب جلیل بازدلانی صاحب کے ساتھ نیویویوک میں تھے وہاں انہوں نے کیا statement دیں ابھی ان کی statement آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اے ایف پی کو یہ کسی کو کسی ایجنسی کو انہوں نے ایک انٹیوو دیا ٹی وی انٹیوو ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ free fair and transparent election عمران خان اور تحیی کی انصاف کے جو لوگ گرفتار ہیں اور گرفتاری کی انہوں نے expression بھی دیئے ان لوگوں نے ملک اور ریاست کے خلاب بہت مشکل قسم خاطرناک قسم کے حرکتے کی ہیں تو جو لوگ گرفتار ہیں اور عمران خان نے ان کی presence کے بغیر بھی free fair transparent elections ہو سکتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں انوار ورہا کاکٹ صاحب کا کہنا ہے ایک legal political process ملک میں چل رہا ہے election کی تاریخ election commission نے دینی ہے جب election commission پاکستان election کی تاریخ دے دے گا تو ہم اس کو تمام تر political financial logistical support provide کریں گے and so on اب ظاہرہ ان تمام چیزوں کی اتنی ایک صداقت ہے وہ آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن نیویوک میں پاکستان کے foreign minister جلیوی باز جلانی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے ان کی ایک statement کم از کم خاصی نظریں اس پہ متوجہ ہونی چاہیئے جب ان کی statement ان سے سوال پوچھا گیا اسرائیل کی recognition کے حوالے سے تو جلیوی باز جلانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اگر اسرائیل کو recognize کرے گا تو اپنے interests کو دیکھ کے recognize کرے گا اور پلیسٹینین issue اور cause کو بھی مدی نظر رکھتے اب یہ جو statement ہے کہ پاکستان اسرائیل کو اگر recognize کرے گا تو اپنے interests کو دیکھ کے کرے گا اپنے interests کو دیکھ کے کرے گا اس سے پہلے پاکستان کے کی decision maker نے پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ نے آمی چیف نے کبھی اس قسم کی کوئی statement نہیں تھی کہ اگر recognize کرے گا تو اپنے interest کو دیکھ کے کرے گا مجھ جیسا ناچی سو دو ہزار بارہ سے کم از کم یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنے interest کو دیکھ کے اسرائیل کے ساتھ روابط رکھنے چاہیے تھے بلکہ 1990 سے رکھنے چاہیے تھے جب میں نے کہہ لی کہا بھائی شروع کیا تو آپ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مجھے گالیاں نکالی حملے کیے اسرائیل important element ہے جنرل باجوہ کا مارچ سے جب میں اس کے بات کرنے شروع کی تھی تو اس کے پہلو تھے زیادہ important پہلو ہندوستان کے ساتھ relationship کا ہے اسرائیل کے ساتھ relationship میں اتنا کوئی recognition نہ اسرائیل کے لیے اتنا important چیز ہے امریکہ کے لیے بھی بہت زیادہ importance نہیں ہے اس کی importance میں آپ کو explain کرتا اس کی importance کی ہے لیکن یہ وہ principal driving change وجہ نہیں ہے اس regime change operation کے پیچھے جتنا India factor جو ہے important ہے لیکن importance اس کی یہ ہے اسرائیل کیس کی کہ اسرائیل کے foreign minister نے ایلی کوہن نے وہاں پر نیتن یاہو نے جب اپنی speech کی یونیٹ ڈنیشن جنرل اسیمبلی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی ریبیہ کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے اسرائیل کا تو پھر اسرائیل کے جو foreign minister انہوں نے بھی اسرائیل publication کام کو بھی انہوں نے کینٹی دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب سعودی ریبیہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہو جائیں گے ہم expect کرتے ہیں کہ 6-7 اور مبالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں اس میں مبالک ایفریکہ میں ہوں گے وہ ایشیا میں ہوں گے اس میں پاکستان بھی ان کی wish لس میں نظر آتا ہے لیکن پاکستان کی importance یہ ہے کہ پاکستان مسلم دنیا کی واحد جہوری نوکلر طاقت ہے جس کی بہت بڑی فوج ہے اور اسرائیل یہ چاہے گا کہ پاکستان بھی اسی package deal میں سعودی عربیہ جو package deal لے کیا ہے کہ deal ہو رہی ہے سعودی عرب ساتھ deal پاکستان نہیں نہیں دنیا کا لیڈر بنایا ہو ہے اب آپ کو سمجھ آئی کی کہ سعودی عرب نے ملیشیا اور پاکستان کے درمیان امران خان نے بغیر سوچے سمجھے بات کر دی تھی بغیر پرپریشن کے سعودی عرب نے اتنا زیادہ شدید رد عمل کیوں کیا تھا سعودی عرب نے اپنے آپ کو مسلم دنیا کا لیڈر بنائے ہو پوچھے کیوں بنائے ہو ہے کہ اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہونی چاہئے کہ کیا خردنجل ہیں مسلم دنیا کے لیڈر ہونے تیل کے لیڈر پاس لیکن انہوں نے مسلم دنیا کا اپنے آپ کو لیڈر بنائے وہ ایک پیکٹیج ڈیل کرنے چلے ہیں اس پیکٹیج ڈیل میں چونگے میں پاکستان بنگلہ دیش وارہ جو ہیں سارے غریب ممالک بھی اس چونگی ڈیل میں مطلب وہ شامل ہے یہ ٹوٹل اس وقت سام ٹوٹل امپورٹنس پاکستان کی اب بڑے لمبی یہ ہے اس سے نقصی ہے لیکن اس سے زیادہ جو بڑی چیز جس کے ساتھ نقصی ہے وہ ہے ریلیشن شپ انڈیا اور یہاں فٹ ہوتے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ سب سے بہادر ندر بولڈ عظیم سیاستدان جناب محترم نواز شریف ساب اب ڈراما ڈھکوشلہ کیا چل رہا ہے پچھلے پورے خفصے سے اور سارے لوگوں کو نواز شریف نے اس میں بے وکوف بنا دیا مجھے یہ تیسری چوتھی دفعہ اس لئے کہنا پڑھ رہا ہے میں حیران ہوں جو پاکستانی میڈیا کے اندر پائی جاتی ہے بلوگو سفیر میں پائی جا رہی ہے یعنی نواز شریف جو ڈراما کر رہے ہیں اس کو اتنا پیچھے اس کو انہوں نے ختم کر دیا پاکستان کے لوگوں کو مشکول میں ڈالی یعنی اتنی گھٹیا فضول نونسنسکل قسم کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کے کوئی اخبارات کولم چھپائی جا رہی ہیں ظاہرہ وہ اخبارات خود نہیں چھاپ رہے ان کو کہا جا رہا کہیں سے خبر آرہی ہے کہیں سے نواز صریف صاحب کسی اسٹیٹمنٹ سے پانگا نہیں کر رہے کوئی پانگا ان کا اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہو رہا نہ سپریم کوٹ کا کوئی اسٹیٹمنٹ سے پانگا ہو رہا جو ایکچول ٹربلنگ پوائنٹس ہیں یہ چیزیں وہاں پہ کوئی جا ہی نہیں رہا نواز صریف صرف اور صرف پاکستان واپس آنے کے لیے ایک اپنا ہیروشپ کا بلیری کا بہادری کا ایک نیرٹیف شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں knowing fully well کیونکہ ان کو بہت experience ہے کہ پاکستانی بے وکوف ہیں اور سارے پاکستانیوں کہ ہم سب کے ماتھے کی اوپر چوہت لکھا ہوئے تو نواز صریف صاحب جو ہے وہ چوہت بن چوہت بن چوہت جو ہے اس کا فائدہ اٹھا کے یہ ایک نیرٹیف شیپ کر رہے ہیں بہادری اور دلیری کا چار سال پہلے وہ چکے چلے کے ہوئے تھے جس چیز سے گئے تھے تو وہ ایک کہانی شیپ کر رہے ہیں لیکن پھر question کے بہت بہت لوگ پہ اس میں یہ بھی حران پریشان ہو رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے establishment دے دی establishment کو غصہ آجائے گا بغیرہ ہوگی تو پھر question کے پیدا ہوتا ہے یہ نواز شریف صاحب کے لیے جنرل آسم منیر صاحب کی جو establishment ہے اس میں ایک soft corner کیوں یہ اس کا کوئی ہمارے پس ٹھیک جواب نہیں ہے بکوز طاقت کا تو تمام تر سرچشمہ ہے اس وقت وہ تو جنرل آسم منیر کی establishment ہے یا ان کے key officers ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کی ان کو اتنی ضرورت جو ہے وہ کیوں ہے یا نواز شریف صاحب کے پاس ایسی کون سی کوئی گیڈر سنگھی ہے یا کوئی ایسا ان کے پاس formula ہے کہ جنرل آسم انیر کو control کر سکتے ہیں اس کا definitive answer نہیں ہے لیکن اس کا answer بھی اس چیز سے ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو relationship establish کرنے ہے جو اس regime اور system کی مجبوری ہے کہ آپ نے ہندوستان کو engage کرنا ہے اور جو equation ہے global powers کی وہ equation پوری ہی نہیں ہو پاتی جب تک پاکستان belt road initiative BRI اور CPAC سے seriously باہر نہیں چائنا وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہندوستان کو پاکستان کا friendly land mask ملے جس کی ذریعے motor ویس کے ذریعے indian economy central economies کو پرپور طریقے سے engage کریں central economies resource rich ہے indian economy human resource rich ہے ideas میں technology میں بہت سی اور چیزیں indian economy کر سکتی یہ basic structure چل رہی تھی تو اب آپ دیکھیں کہ منڈے کا دن جو سورج بھی ترونی ہوا جب ہوتا ہے سورج ترونی پھر جو developments ہوتی ہیں پھر ہم اس کو analysis کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو thank you